خدا دا خوف کرو غازیاں نو تسی دہشت گردہ نا مت ملاو ممتاز قادری دے بارے جنہیں گل کی تھی تو جان دے ہو سانو بندر پتر بڑھو گل کرو ساڑھنا یا تبہ کے گل کرو اسی آزرہ شریعت کوٹ بڑھاؤ اسی بھی مولی خادم نو پیش کرو دے بیچ ممتاز قادری نو ملای چلو مولی فضل الرحمان نو ملای چلو سراج العق نو ملای چلو سارے اس میں نو بلکن اے میری پگڑی آٹھ گاز دی میں نو مطلب ہے گل پا کے نا دھروک کے لے جاؤ مولی خادم حاضر ہے لیکن شریعت کوٹ ایج پیش مانا ہستے ہو حاضر ہے شریعت میں نو کوئے بھائی مولی خادم مجرے میں تو اسے بیڑے اس پگڑی ناڑی لٹکا دے ہو مسئلہ ہی کوئی نہیں پھر کوئی مسئلہ ہے کوئی گل کرو کوئی کرناڑی تو اسی اتنے میں مطلب بے باک ہو گئے ہو ہر گل میں جناب کوئی ممتاز قادری نے یہ کیا ممتاز قادری نے یہ کیا میں کہا اسی جو موجودہ دہشتگرد چھپ کے آئے پھر مر گئے ممتاز قادری دہشتگرد نہیں ہاں جی ممتاز قادری دہشتگرد نہیں جس صبح کے اسی نا اپنے گھروں جلتی نکڑا آج ساکھ دن دا او دا پتر سی انہوں یرکان بھی ہوئے ہوئے اسی اور جدو گھروں نکڑے آ تو بھائی ملک دل پذیر نے روکیا انہوں نے کہا پتر نو دوائی تا لے کے دے انہوں نے کہا بھائی جان مجھے بڑی جلتی ہے جانے دو انہوں نے کہا پاک تون دوائی لے دے اپنے بھائی نو کہنے دا انہوں نے کہا میں نہیں لے دے نہیں پتر تیرہ ہے انہوں نے کہا بھائی جان مجھے جانے دو بڑی جلتی بعد میں جدو ممتاز قادری مارے آ کہنے لگا میں پوچھے ملک دل بزیر کہنا ہے میں ممتاز کو پوچھے ہوتا ہے کی جلدی سی اس دن سنو ذرا کیا جلدی کہنا ہے جب میں سویا ہوا تھا تو سیکڑوں لیا اللہ میری خواب میں آگئے انہوں نے کہتے ستیاں اٹھ جا کے نبید عزت پیرہ دے چل باتیں کرتے ہو باتیں کرنے والی ہیں ممتاز قادری کہنا ہے میں پتر بھی بھول گیا داتا صاحب آگئے خواجہ صاحب آگئے آنے اٹھو آج کو سار مارکیٹ پیرہ دینا ہے حضورتی عزت نے باتیں کرتے ہو یا تو ہمیں بھی ساتھ لے چلو بات کرو ہمارے ساتھ کوٹ میں چلو کسی کوٹ میں جانا ہے بات کرو ممتاز قادری کو قاتل مت کہو غازیوں اور دہشت گردوں میں فرق رکھو جرہ اٹھتے ہیں مدرسے بند کر دیو کیوں مدرسے بند کر دیو تیرہ پیوں چلانا ہے مدرسے بند کر دیو اسی قوم دے کوڑو تیرہ انہوں نے حافظ کر کے ممبر اٹھے بٹھا دینے توجہ بندہ خات مولوی نہ ہوں دیتے تھے جنازہ پڑھانا رہا ہوئی پاکستانی کسے نہیں سی ہونا نکاح پڑھانا رہا ہوئی کوئی نہیں سی ہونا اے میں نہیں لکھ دیا اے جرنل شاید عزیز نے لکھیا اپنی کتاب ایڈی موٹی جرنل پزویر مشرف دہ چمچہ سی میں وہ ساری پڑی میرے کو موجود ہے آخر یہ خاموشی کہاں تھا کہنا ہے دینی مدرسے ہوں دیتے مرہ انہوں نے منہ تھا مرہ انہیں منہ تھا جنازہ تے نکاح پڑھانا رہا بندہ بھی کوئی نہیں سی لبنا اے نا تا دین نو دیس نکالا دیتا ہویا اے اسی ہاں جنہیں مسیح تجبہ کے الحمدللہ رب العالمین چلو بھائی بچے ہو پڑھو سبحانک اللہ مبابی حمدے کا جنہ کال جنج پڑھے ہویا مرہ ایمان ملے قرآن انہوں نے لکھے بھی ترہواری کلو واللہ نہیں آئی لکھی ہوئی بھی نہیں آئی باز آ جاؤ تُس ہی مطلب ایسی گناہ گار ضرور ہاں ایڈی تا نہیں ہونے بات بھی ایک بندہ غلطی کرے پورے پاکستانے جنہ مدرسے بند کر دے ہو مسجد نمج بند کر دے ہو مولوین دی تفتیش کرو ساڑھے تفتیش کرو لگن میں انہوں نے زیادہ پرانا پاکستانی ہیں میرے کوئی ست پشتاں دا اپنا شجر نصب موجود ہے بھی میں نے وکھان ست پشتاں دیا گڑی 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 تھی جمعیان آہ جی میں اپنے دادیاں پڑھ دادیاں لکڑ دادیاں دیاں کبروں میں اپنیاں وکھا دیاں اے وکھاوانے دیاں 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 کتنیاں کبران ساڑھے کوئی تفتیشیں نہ کرنی بھئی تسی کیڑے پاس آئے ہو میں نے انہوں لے جاں وکھا اپنے کبرستان باب میں اے میرا دادا ہے اے میرا پڑ دادا ہے اے میرا لکڑ دادا ہے اے میرا جناب اس تو انگے بابا ہے گلان کر رہا نہیں ہے جناب ہر بندہ اٹھ کے جناب جی مولوی ایسے ہوتے ہیں میں آقا ایک گلان لکی دیکھ رو مولوی جیڑے گلت انہوں نپو میں بھی تو اڑھے نالا جیڑا دین دا قدار ہے اس انہوں سب تو پہلے ٹنگو میں تو اڑھے نال کھڑا بشاق میں نو جیتے مرضی جیڑا مولوی پیسے منگ دا ترکیریز دے انہوں ہی نپو ہاں بلکل نپو انہوں انہوں پہلے پچھو بھئی تو دین نو دتا کیے بھی مولانا آج تو پیسے منگ دا ساڑھے کھڑو تو یصل قرآن تو لے کے بخاری شریف طرف مفت پڑے ہی انہوں کہہ دا مولانا خطاب کرو دین سڑھا ہو کہہ دا پیسے منگ دا پہلے اپنا دین دا حساب توں دے توں جیڑا پندرہ سال قوم دے صدقہ خیرات کھا دن پہلے ہو واپس کر قوم نو پھر دین دے پیسے منگ جیڑا مولوی پیسے منگ دا ہے جیڑا ناد خان پیسے منگ دا ہے انہوں نپو کے اندر دے وہ میں بھی دوڑے ناڑا انہوں دے خلاف چار سو وی دا کیس چلا ہوئے لیکن اے تھے نہیں نا جی اسلام یہ کہتا ہے میں نے کہا اسلام کچھ بھی نہیں کہتا اسلام کے بارے میں تو باپ زبان کر بات کر اسلام یہ نہیں ہے جو میں مولی خادم میں تو دیکھ رہا ہے یا آپ نے آپ میں دیکھ رہا ہے اسلام اے تھے پچھے نابینہ نے جلوس کڑیا نابینہ نے جلوس کڑیا انہوں پولیس نے کٹ کٹ گنا تھا دھو کڑیا ایک ہے یہ مسلمان ایک ہے عبداللہ ابن امہ مکتوم نابینہ صحابی اکھاں کوئی نہیں سن بارہ واری حضور انہوں نے اپنے مسلح تے کھڑا کیتا ہے یہ اسلام ہے جو میں بیان کر رہا ہوں نابینہ صحابی بارہ واری حضور اپنے مسلح تے کھڑا کیتا ہے اسلام یہ ہے اتھے تو نابینہ نے دس روپے بھی کوئی نہیں دیتا اسلام کی باتیں کرتے ہو کیوں جی اسلام یہ ہے کہ حضرت عمر بھی عدالت میں پیش ہو جائے اسلام یہ ہے کہ مولا کائنات بھی قاضی شرعہ کی عدالت میں پیش ہو جائے اسلام کے بارے میں تم کیا باتیں کرتے ہو ہر بندہ اٹھ کے کوئی اسلام کے بارے تشریح کر دیا یا تک پڑھے ہو اسی بیٹھے ہیں سمجھن واسطے میں نے آگے ختمہ پڑھاوے کوئی بندہ مولوی آجی میں نے پڑھاوے میں ترجمہ بھی سکھنا چاہتا میں نے پڑھاوے کوئی اے منو سنائے کوئی دکھو اے منو سنائے کوئی دکھو اے منو تسی مت سمجھو مولوی نا رٹ کے لئے آئے اے منو سنائے استعانا تنفا و مستعین واستعین یستعانا استعانا تنفذاکم استعانا لم یستعین اہمی مہنوان دا ہے کیوں جی اہمی مہنوان دا ہے 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 تو اسی کو اسلام دے بارے گل کرے تو انہوں کو جس اسلام انہوں اسی مندے ہو خالد بن ولید والا اسلام ہے میں ملک شام آذر ہویا خالد بن ولید دی کبر تے میں ملک شام آذر ہویا تے میں موٹا لاکے تے دو سنتا تے ترے ویتر پڑے شادے میں پھر بعد ایج دعا منگی میں کہا جناب ایج دلیر آدمی ہو جنہاں حضور نے فرمایا اللہ تے او دے رسول دا شیرے دا شیرے میں کہا جناب ایج دلیر آدمی ہو تاریخ اسلام اج قیامت تک آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک کتنا دلیر بندہ کوئی نہیں پیدا ہونا خالد بن ولید تا قدم اٹھے ہویا دفاع واسطے بھی واپس نہیں آیا بھئی چلو جی دفاع کریے ہو سکتا ہے ادر اتیر نہ آجائے خالد تا قدم اٹھے ہویا واپس قدی نہیں آیا چالی ہزار دلشکر اج خالد بن ولید دا بندے کٹ کے لے گئے چالی ہزار دلشکر اگے کھڑے ہسی دا بندے کیا ہسی ہے آپ نے گوڑے ہیں دے پوچھڑ بند دیتے صحابہ دے دا بندے نے چالی ہزار دے شکست دیتی بعد اچھ حضرت عمر نراز ہوئے انہ کے ایک یہ کیتا ہے فرمایا قرآن جی موجود ہوئے جی راب اتنے مسلمان ہوئے ہیں اتنے تھے غالبانیں خالد نے ویکھنا سی بھئی اسی آئے ہیں کوئی ہو رہے ہیں تُسی انہ دے وارث ہو نوجوان آج دا کوئی مطلب ہے چھکے مارنے آڑے تھے چوکے مارنے آڑے تھے تُسی وارث نہیں تُسی تارک بن زیاد دے وارث ہو جنہیں کشتیاں جلا دیتی ہیں تو قوم تڑپ اٹھی انہیں کہا ہے کیا کیا کیتا ہے انہیں کہا خندید و دست خیش بر شمشیر برد و گفت ہر ملک ملک ماست کے ملک خدا ماست انہیں کہا کشتیاں جلا یہاں تھے واپس کی میں آ جانا ہے قلندر الہوری فیر اقبال بولیا کہنے لگا خندید تارک بن زیاد ہس پیا انہیں کہا کیوں ڈر گئے ہو اسی واپس تھوڑے واستے تھوڑے آیا ادھر تارک بن زیاد ستے اسی دریاد ہے اس کنارے تے خواب اچوکھیا تے رسول اللہ اپنے صحابانا تلوارا پکڑ کے دریاء عبور کر گئے اب تارک بن زیاد کو یقین ہو گیا کہ حضور میرے لئے تشریف لائے سلام اللہ کہ جب حضور عبور کر گئے تو ہمیں کوئی واپس کرنے والا کون ہو سکتا ہے آپ نے اس لئے کشتیاں جلا دیتے اس واسطے تو سیوں نہ دے وارث بیٹر آج دا کوئی مولوی اٹھ کے کوئی دہشتگرد اٹھ کے کوئی دہشتگردہ داڑیاں رکھ لے ون کوئی داڑی دے آڈج کوئی دہشتگردی کر رہا کوئی مدرسے دے آڈج دہشتگردی کرنا چاہتا ہے کوئی مولویت دے آڈج کوئی نادخانی دے آڈج کوئی عوامی رنگ کوئی لیڈر بڑھ کے دہشتگردی نپو اسی تو آڈے ناڑا لیکن کسی کو اسلام کی طرف انگلی اٹھانی کی ہم اجازت نہیں دے سکتے گناہ گار ضرور ہے لیکن یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ چودہ سو سال تاریخ پر کوئی کلم پھیر دے اور آج کوئی نئی ہمیں دین پڑھانا چاہے یا کسے دکان تو لبدا ہوئے میں اجوان مونڈیا کوڑا جڑے کمپیوٹر پڑھ دیں میں نے کسے مال روڈ دی دکان تو یا ڈیفینس دی دکان تو یا بیریہ ٹون دی کسے دکان تو کوئی ریڈی میڈ اسلام لے آ دے ہو تو میں مند جانا پھر بڑھے ہو بڑھا ہے اسلام آج کوئی ریڈی میڈ مل دیا تھا میں نے خرید دے ہو پھر وسی بھی ادھر چل پہنے اسلام تو نہیں ہے اسلام تو وہ جڑے میرے آقا نے فرمایا میں اپنی امت کو وہ دین دے کر جا رہا ہوں جس کا دن بھی دن ہے اور رات بھی دن ہے میرے آقا فرما کہا اس پر کبھی رات نہیں آئے گی بس بات ختم ہو گئی اور میں اقبال کو پوچھے میں کہا اقبال لوگ کی گلنگ کرنے نہیں کہنا ہس دینِ مصطفیٰ دینِ حیات اقبال کہنا امتِ مسلمہ کا زندہ رہنے کے لیے صرف دین ہے بس زندگی گیرت بہین قانونِ صبات لیکن اقبال ایک جگہ ہو رویا اقبال کہنا لرزم از تو شرم چو روز شمار پرسدت آب روح روزگار حرف حق از حضرتِ ما بردہی پس چرابہ دیگرانہ سپردہی اقبال کہنا ہے جب تو میں قیامت سوچنا ہنا تو میں لرز جانا میں کہا اقبال کیوں لرزنا کہنا ہے اس واسطے کے قیامت والے دن حضور نے پوچھ لیا اور اقبال جڑا میں دین دے کیا آیا سی اس دین کتے تک پھیلا جائی اقبال کہنا ہے میں شرمندگی نا لرز جانا کہ میرا کوئی جواب کوئی نہیں یا رسول اللہ سی تا گھرنج بہا کے دین دے خلاف بگواس کر دیں جتے چار بیٹھ جانگے دین دے خلاف گلہ شروع کر دیں میں اپنی گل کر رہا میرے پگڑی تو لے کے جناباں تک اسارہ دین دا مال ہے میں گھر کوئی کمائی میری کوئی نہیں میں دین دی وجہ تو بھی ملیا آج میں اٹھ کے دین دے خلاف باتا کر رہا میں دین دیتا گئے دین دے گرم چادر دیتی میں تے انہا لکھا انہا سلام دے وہ حضرت مصحب بن عمیر میدان عود وال چلے تے صرف طے بند بدے ہوئے اسی اگر دنیا ہوتے کوئی اسلام تے انگلی اٹھا سکتا نا اسلام دے بارے کوئی گل کر دا تے مصحب بن عمیر کر دے جدو ایک طے بند بدے ہو حضور نے جنڈاوی دے دیتا فرمایا اللہ جی اے منظر وے کے حضور بھی روپ ہے اگر دنیا ہوتے کوئی اسلام دے بارے انگلی اٹھا سکتا تے مصحب بن عمیر اٹھا دے یا رسول اللہ اسلام نے سنو کی دیتا ساڑھے تے پہلے کپڑے بھی لال ہیں اے منظر وے کے حضور بھی روپ ہے جا کے پھر شہید ہو گئے میدان عودش صحابہ نے عرض کی تے حضور اے جید یہ چادر بدی ہوئی اے سر ڈامتے ہیں تے پیر ننگے پیر ڈامتے ہیں تے سر ننگا ہونگی کریے میرے آقا نے فرمایا سر ڈامتے ہو پیرہ تے گھا پا دے ہو اے پتے کون مصحب بن عمیر اسلام لان تو پہلے چار سو درم دا سوٹ پاندے سن اے ہو جی خوشبو لاندے سن جس گلی جو گزر دے سن لوگ سمجھ دے ہیں مصحب بن عمیر گزریا اے منظر جدو حضور نے ویکیا نا پیرہ تے گھا پا گیا کفن بھی نہ ملیا تو حضور بھی روپ ہے اگر دنیا تے کوئی گلہ کر دا تو مصحب بن عمیر کر دے تو تے میں گرم چادر اٹھے میں کیتی ہوئی گھارج روٹی موجود ہے چاوڑ رکھے ہوئے اور جناب بسترہ موجود ہے جانے جان کے سو جانے فریج لوگاں تے گھار بھرے پہن پورے پورے سال تے چاوڑ تے گندوں پہی تو تے میں دین نو دتا کے ایسی دین دے خلاف گلہ کریے میں دس ہو تو سیدھ رہا بچے دیتے ہیں ایسی ممتاز قادری تیتے ہیں ایسی صرف امیت نہیں کر سکے ورنہ ممتاز قادری کسی جررت سی انہوں کو قاتل کہندہ ایتے پترہ واسطے لوگ ایتھے کوٹھی ایتھے کوٹھی اوہ کاروبار آخر اوہی تا بندہ ہے نا یار جیڑا دودھ پیندہ پتر پتر چھٹ کے چلا گیا اور اندر بیٹھیا کال اس بندے نو میں اس دے گھر میرا خطاب ہے آصفے اوہ دا زیادہ تعارف میں نہیں کرانا اوہ ممتاز قادری نو مل کے آیا اوہ دال آیا انہیں اے جیڑے کیمرے نہیں لاندے خفیہ اس کامپنی سی منیجر اوہ کہندہ ہے میں لان گیا تے میں انہوں سپریڈنٹ جیل نو کیا میں ممتاز قادری نو ملنے اوہ کہندہ ہو تو پاگل ہے انہوں تو ملنے اوہ کہندہ ہے میں گوائی دے انگا فلانے سپریڈنٹ نے ممتاز قادری نو پاگل کیا میں آقا ہے تا سلام ممتاز قادری نو جلیا میں آقا حضورتی غلامی صحابہ نو لوگا پاگل چھڑے آئے تے ممتاز قادری ہے سلام اللہ اوہ سپریڈنٹ جیل کہندہ ہوتا پاگل ہے جو کہندہ لگا اوہ میں نو کہندہ ہے تو نام ہی نو دوبارہ اس دا نام ملنے دا کہندہ ہے میں واپس آ گیا پھر میں نو کامپنی نو آٹھا رہتے تب ہی ہوتے کامرے خراب ہو گئے پھر جاؤ کہندہ لگا ممتاز قادری نو ملنا ہے میں نو کہندہ ہے سچے دل نال ملنے انہوں کہا ملقات میں تیری کرا دن کہندہ ادھے گھنٹے بعد میرے کوڑا آیا کہندہ لگا اپنے اوزار چک جنہنا وہ ٹھیک کر دو تو میرے پچھے پچھے آ جا کہندہ لگا میں جدر لگا پچھا انہوں نے کدھر جا رہے ہو وہ کہندہ ہے میں تو پینٹ پائی ہو اسی میں نے نہ مولوی انہوں نے شک بھی نہ پیا انہوں نے کہا کدھر جا رہے ہو انہوں نے کہا ممتاز قادری خراب ہویا کیمرہ انہوں ٹھیک کرن جا رہے کہندہ لگا آگے کہا تہہاں تفانی ایک شیر بیٹھا فلادی شیر اے انہوں نے جدو گڑی تے بینڈ لگا بچارہ پھر آیا سی میں انہوں کہندہ کل آنا ہے میں آکھا تیرے گھارت میں آنا ہی آنا ہے اور کدھرے جاوان وہ کہندہ لگا میں اندر گیا ممتاز قادری نے جدو میں ملے آئے تو کہندہ ہے وہ دا ریشم والا جسم سی ویسے نظر آنے فلادی سی جسم وہ دا ریشم والا سی وہ کہندہ ہے میں ممتاز قادری نے پچھے آ میں آکھا مولی خادم آپنی تقریریں جے گل کردا کہ ممتاز قادری جس پھل دا تصور کرے وہ دے مونج زیکہ آ جاندہ ایک گل سچی ہے یہ مولی خادم امی لگا رہا دا کہندہ میں جے کیا ہونوں وہیں دنیا دار سی میں نو کی لگے مولی خادم کورن ہوں دا میں تا صرف تقریر تیری سنی سی کہندہ لگا ہے میں جب ممتاز قادری نے گل کی تھی ممتاز قادری ہس پہا کہندہ لگا ہے جلے آئے تے گل ہی کوئی نہیں بڑیاں وڑیاں وڑیاں گل نہ موجود انہیں جب یہ اگلی آخری گل کی تھی کہلو دے گار میرا خطاب ہے اس بندے دے گار وہ کہندہ لگا ممتاز قادری کیا میرا سلام مولی خادم نو ضرور دے رہا ہے وہ کہندہ لگا میرے اببا جی جب ملقات واسطے آن دن میرے رشتہ دار تھے وہ کہندہ مولی خادم کہندہ میں حضور دے دردہ کتا ہوں اس کتے نو سلام ضرور دے رہا ہے دیناڑ انہوں کہنا بھئی پیرا دیندہ روے تھکے نہیں اللہ وکمہ زندہ دوسرا انہیں کہا بھئی دو سلام اور دینے انہوں جا کے دینے میں کہا کنوں کنوں انہوں کہا انہوں کہا داتا صاحب نو جا کے میرا سلام دے منا تو میں کہا اور کنوں وہ کہنے لگے پیر جماعت علی شاہ صاحب نو سلام دے اے ممتاز قادری جیل جو ترہ سلام بیجن میرے پیسے تھا پورے ہو گئے میرے پیسے تھا پورے ہو گئے حضور دا غلام سلام بیج دے وے گل مک گئی اہمیں اسی تھوڑی انگلہ کرنے اے تھے میں ات گل کر رہے ہیں ممتاز قادری نو لوگ دس دین دین جا کے بندہ اے تھے گل اور کرے باہر جا کے اور کرے مسیطی جا کے اور کرے جمعہ دے ممتاز قادری باست دعاوی نہ منگے اے ہی تھے ساڑی گل چل رہی تھے ممتاز قادری دے بارے مجمع دا رخ وے گیا میں ایک جگہ تقریر کرن گیا رات دے دو واج گئے میرے جان دے ہی کرسی وے گیا کہہ دے ہیں غازی تیرے جان نسار تو میں مجمع دا رخ وے گیا جواب کوئی نہیں سی آ رہا میں سٹیج دے چڑیا دے میں پوچھا ہوئے اے میرے آن تے نعرہ لیا یا میرے تو پہلے بھی لگیا انہوں نے کہا جا سر دیا دے دن سن کہنے لگے جی رات دے دو واج گئے ہیں نہ کسے مولوی نہ لیا نہ کسے نقیب نہ لیا نہ کسے ناد خان اے تو انو وے گئے نا نے نعرہ لیا اس تو وڈی بختی دسو کے وے بھائی میں نے میری کرسی وے گئے دے غازی تیرے جان نسار دے پہلے مرے ہوئے ہو نہ لاؤ اس دا جس دے نہ دے ہاں سرکار ہم تو جان لٹانے کے لئے موجود ہیں تو تو ابھی لٹانے کی باتیں کرتا ہے جو لٹا چکا تیری تو پتری باری آئے گی بھی نہیں ہے مطلب پچھلیاں صفحہ جو دو نس جانا ہے جڑا اینج سینہ گوڑی مار کے دہشت گرد جو ہے ان کی تم ٹیسٹ کرتے ہو ان سے پوچھتے ہو ان کے پیچھے لنک تراش کرتے ہو ممتاز قادری کوڑو پینٹ ایجنسیاں نے تحقیق کی تھی پینٹ ایجنسیاں نے انہوں نے دس ہوئے تن اوکینیں پیسے دیتے ہیں دس ہوئے تن تیرے پچھے گڑی جمازیں دس ہوئے تن انہوں نے پاگل دے ہو پترو پہلی تو لے کے پینٹ تک انہیں ایک کچھ جواب دیتا انہیں پاگل دے ہو پترو مے پچھے کوئی بھی نہیں میں محبت رسولہ چام کی تا ہے دہشت گرد دہشت گرد ان کے تم کہتے ہو ان کے لنک افغانستان تک جاتے ہیں ان کے لنک فلان جنگ جاتے ہیں ممتاز قادری جاتو اینج کر کے بیٹھے ہیں انہوں نے کہا میں ماریا بات ختم ممتاز قادری نے اپنے والد نو دسیا انہوں نے کہا جاتو میں گوڑی مارن لگا تو میرے دل اچھ خیال آیا انہوں نے کہا یار پچھے پولیس آڑے کھڑے نہیں تو میں نے گوڑی مار دینی کہنے لگا میں پھر بھی گوڑی مارن تو پچھے آٹ گیا میں کہا نہیں مارنی گوڑی یہ پولیس آڑا ہے میں نے پچھے چھیک دینا ہے تو پھر راض راض ہی رہنا ہے وہ کہنے ہے پاگل سی جب انہوں نے سپری ٹنٹ کہنے ہے پاگل ہے انہوں نے پچھے لکھ دینا ہے اس کا دماغ خراب تھا اس کی گوڑی ایسے چلی گئی اس کو مارنے ہے وہ تو اس کا دماغ ہی نہیں تھا بچپن سے اس کا ایسے تھا انہوں نے کہنے ہے انہوں کسی ایجنسیاں نے خریدیا انہوں نے کہا میں پچھے آٹ گیا میں کہا گوڑی نہیں مارنی اے راز راز رہنے کہنا کہا جب میں پچھے اٹھے آتے سیکڑو لیا اللہ سبز کپڑے پا کے میرے سامنے آئے انہوں نے کہا مارو اے گوڑی اسی ہاتھ نہ پکے کھڑے ہیں مار گوڑی تو انہوں کوئی بھوش کرو کوئی ممتاز قادری غازی علم الدین کا جنازہ جنہوں نے پڑھایا میں بات ان کی کر رہا ہوں پیر سید دیدار علی شاہ صاحب تیرہ سو پینتیچ آپ نے فتوہ پوچھا اے آلہ حضرت کوڑو ہون ہے چودہ سو چھتی اک سو اک سال ہو گیا اس فتوے نو تیرہ غازی علم الدین دا جنازہ پڑھایا پیر دیدار علی شاہ صاحب نے تیرہ جنازہ پڑھان مسلح تے کھڑے ہوئے تیرہ گش کھا کے ڈھائے پہ شاہ جی جنہوں گش کھا کے ڈھٹے لوگا نے موہج پانی پایا شاہ جی پھر اٹھ کھڑے ہوئے ساری جنگی حدیث پڑھائی قرآن پڑھایا جمعہ پڑھائے حج کیتے عمرے کیتے حضور قدی خوابج بھی دیدار ننے کر آیا تیرہ آج علم الدین کے جنازے میں بنفس نفیس تشریف لے آئے ہو دسو جی جی تسی غازیاں تے خلاف یہ ہو جب بکواس کیتی تے پھر علم الدین نار ممتاز قادری تے علم الدین نار کھڑے آ کوئی خوف خدا کرو تو سی جڑا اٹھتا ہے پتہ نہیں ہے کیڑی نسلان دے بندے میں نے تو بلاندہ کوئی نہیں ٹی وی دے دعا کرو پہ ایک باری میں نے بھی کوئی بلاوے پانچ منٹ کے لیے میری دے داتا صاحب دے اور اس دے تقریب نہیں کراندے پانچ منٹ نہیں دے میں نواز شریف شباز شریف دس دے نا دی تو آڑے کوئی ٹیم کوئی نہیں داتا صاحب دے دد دا افتتاہ کرندا سڑکا نہیں جا کے افتتاہ کر دے داتا صاحب دے حق بھی کوئی نہیں دینا کج نہیں ہوتے جناب خالص دد پیڑا ہے خالی تمہارے پاس اتنے بھی ٹیم نہیں ہے اور تم کہتے ہوں صدر ہیں وزیر اعظم ہیں پجاب کے جناب میں کہا ہے میرے مولی خادم نو تمہارو گوڑی انو تا دین نہیں سمجھ آیا داتا صاحب دے حسان بھی نو مندے اپنے مصور پاکستان کوئی داتا صاحب دے حسان کوئی ہے کے نہیں میں کہا اقبال بول اقبال کہا ہے سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر را حرم خاک پنجاب از دمی او زندہ گشت اور صبح ماز مہر او تابندہ گشت داتا صاحب دے اتنا حسان بھی نہیں آرہ کدھے کمپیوٹران دے تو اسی افتتاہ کرن جا رہا ہے کدھے فلانی جا کے جا رہا ہے فلانا بندہ مار گیا میں کہا داتا علی اجویر ہی دے اتنا حسان بھی نہیں رہا تو اٹھے تھے تو اڑے کوئی ٹائم ہی کوئی ندد پی کے افتتاہ کرن دا یہ سنی ہو گئے لگے میں بات کر رہا ہوں اٹھو کیا کس خواب خرگوش میں سوئے ہوئے آپ کم از کم جو آپ کے پاس آئے اپنا تعرف کراؤ اتنا تعرف اپنا کراؤ کہ حضور کے محبت کرتا ہے نہ موسیر حسالت کا محافظ ہے پھر بات کر ہمارے ساتھ یہ پہچان رکھو ورنہ قبر میں حضور نے فرما دیا تیرے اندر تھا اتنی غیرت بھی کوئی نہیں سی جتنے کتے وچ غیرت سی جی میرے آقا نے پوچھ لیا اے گال فرما آؤ منگولے ہوں تا کتہ اٹھ کے میرے گستاخ نو پہ گیا کہ تسی میرے گستاخ نو پہ گیا کہ تسی میرے گستاخ نو پہ گیا اکھ بھی قدی نہیں سی جانجھ ویکھیا انو بندے کتے جتنی بھی غیرت نہ ہوئے بندہ کبھی میں عاشق رسولہ امام ابن حجر اسکلانی توجہ فرمایا مرز مغل منگولے انہیں نے کیا سی عیسائی ہونا ہے سٹیج لگ گیا آزارہ بندے آگئے پوپ آگئے پادری آگئے امام کہندے ہیں جیڑا ویو مرز مغل سٹیج ہوتے چڑھے عیسائی پادری انو رنگ لادے ہیں جا بھئی تو عیسائی ہو گیا جا بھئی تو عیسائی ہو گیا امام کہندے ہیں ایک پادری انو جوش آیا انہیں کیا آج دے حضور دے غلامے تھے کوئی نہیں آج حضور دے خلاف گل کرو نہ ممتاز قادری ہے نہ عامر عبد الرحمن ہے نہ علم الدین ہے نہ غازی عبد الرشید ہے نہ معمود غزنوی ہے نہ سلاہ الدین ایوبی ہے اتہ ہے ہی کوئی نہیں آج حضور دے خلاف گل کرو امام کہندے ہیں جدوں اس پادری نے حضور دے خلاف گل کی تھی وَهُنَا كَقَلْبُنْ سَعَدُنْ مَرْبُوطُنْ سٹیج دے قریب ایک شکاری کتہ بدے ہوئے اسی امام کہندے ہیں جدوں نے گل کی تھی کتہ صدہ کھڑا ہو گیا انجن شروع ہو گیا کتہ اوہی شکاری امام کہندے ہیں فَلَمَّا أَكْسَرَ مِنْزَالِقْ جدوں نے گل لمبی کی تھی وَسَبَا عَلَيْهِ الْقَلْبُنْ کتہ اچھڑیا انہیں رسہ گڑھالا توڑ دیتا چھال مار کے سٹیج دے جا چڑیا جڑا و پادری ہزارہ دے مجمع جو حضور دے خلاف گل کر رہے سی فَخَشَمَهُ انہیں دے مو ہوتے چند ماری انہیں کہا ہوشکار ہوئے اے ڈیوٹی آج میری لگی ان کے نزدیک تو وہ کتہ بھی دہشتگرد ہے اس کو چاہیے تھا کہ پہلے منگولین دی یہ عدالتہ مجھ رسی توڑ کے عدالتہ مجھ جاندہ کہنجا جی وہ ہمارے آقا کے خلاف ایک بندہ بات کر رہا ہے کتہ بھی منگولین دا اٹھ کے پہ گیا ہڈیاں انہیں منگولین دیا کھا دیا ٹکر انہیں منگولین دا کھا دا نامو سے رسالت دے ہو بھی اٹھ کے پہ گیا اے جڑی اے نا ملالا میں انہوں کتہ جتنی بھی دے ویج غیرت کوئی نہیں ملالا ویج جڑی دختر پاکستان بڑی ہوئی اور میں او دے تے دلیل دین لگا سلمان رشدی اور تسلیمہ نصرین اے دو میں اتنے بڑے گستاخن کے بندہ سوچ نہیں سکتا اے دی کتاب تا میرے کور موجود ہے اسنو کتہ کہنا بھی منگولین دے کتے دیتا ہوئی نے اے سلمان رشدی دے اے دی کتاب میرے کور موجود ہے انہیں حضور دے بارے جو کچھ لکھیا میں تو انہوں دو سترہ سناواں تسی میں نو قتل کر دے ہو صرف میں سنان دا مجرے میں اتنا بڑا ہے انہیں اتنا حضور دے خلاف بکواس کیتا ہے اے جڑی کڑیے ملالا اے دے ہوتے ہاتھ رکھی کھڑا میں نو کس نے تصویر دکھائی میرے گھر کوئی نہیں اے لیپ ٹاپ وغیرہ مولانا اے ویک دے راندے دے اے کوئی نہیں سیناڑ چکے لے آنیا انہیں اے دے ہوتے ہاتھ رکھی کھڑا منگولا دے ملالا دے اے دے سلمان رشدی تے تسلیمہ نصرین انہیں حضور دے بارے جو بکواس کیتا تاک کوئی بندہ سوچ نہیں سکتا اے تسلیمہ نصرین نے دو میں دے جناب تصویر کھچا رہی کھڑی ہو کے اگر اے مسلمانہ دی بچی ہون دی تے کتے جتنی بھی دے غیرت ہون دی تے جدو سلمان رشدی سامنے آیا اسی اے اپنا سینڈل لاکی ہو دے موہ تے مار دیں دی اے کتے آج تک تے تو برطانیہ دی پناہ وے چھپا رہاں آج آیا سامنے جے دے موہ تے وہ سینڈل مار دیں دی تاک کیامت تاک جتے پیر رکھ دی اسی اس مٹی نو بوسے دیں دے رہ دے واہ اے کڑی ہے واہ امریکہ بھی انجلرزہ پر اندام ہو دا کسی دے ممتاز قادری نو رو رہے ہیں انہ دیا دے کڑیاں بھی مانج کوئی نہیں کتہ اٹھ کے پیر گیا دے مسلمانہ دی دی انہ نا تصویران کی جا رہی اے دے وچ تاک کتے جتنی بھی غیرت کوئی نہیں کتے جتنی بھی غیرت دون دی تا اٹھ کے انہوں سینڈل مار دیں دی چانڈوں دے موہ تے ناڑ کھڑے کھڑے مار دیں دی پوری دنیا دے ویخ دے انہیں کہا اس کڑی نہیں ہویا کیوے انہیں کہا گناہگار ضرور ہیں لیکن نبی کی عزت کے غدار نہیں ہیں اے تھے آ کے بعد ساڑے کوئی عزت کرانا چاندہ ہے اے تھے کرے منگولیان دا کتہوی اٹھویں صدی عجری آٹھتے چھے چودہ ساڑے چودہ ساڑے چھے سو سال ہو گئے دسوہ یارہ کتہ کتہ ہی ہوں دا لیکن ساڑے چھے سو سال تو بعد اے شادرہ ٹونوچ ادھی رات دا ویڑا ہے اس کتے دا ذکر ہو رہا کی نہیں اقبال اتنی گل کی تھی انہیں کہا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کلم تیرے سبحان اللہ سبحان اللہ اے تکبیر اے تکبیر اے تکبیر چار لگا نرائے تحقیر اے تکبیر اے تلہ نعرہ لبیگ یا رسول اللہ دا نعرہ لاؤ اے بار ربیول اول شریف آ رہا پاکستان اج دہشت گردی مکانی ایک میرے پوری گل اوڑ دے پھر اے نا سمجھتے آئے میں گل کرنا کی جانا پاکستان اج دہشت گردی مکانی اے تحمن لیا رہا ہے سکون لیا رہا ہے غیرت شرم و حیات جنازے تو کڑن دے پروگرام ہو رہے ہیں جدید پاکستان بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں مسلمانہ دیاں دیاں جڑیاں صفا مروہ دے درمیان نہیں نچ سک دیاں اسلام آباد سٹیجہ دے نچ سک دیاں سانوی کوئی سمجھاؤو نا پھر کڑے پاسے لے جا رہے ہو قوم نا ان کو سانوی سمجھاؤ قید اعظم محمد علی جنائے ہو جب پاکستان نہیں بنایا قید اعظم محمد علی جنائے ہو جب پاکستان نہیں بنایا جی تے غازی انہوں سزائے موت سناؤ قید اعظم محمد علی جنا تے چودہ جولائی انیس سا انتی علامہ اقبال تے کین تے بمبئی تو چل کے غازی المدین دا مقدمہ لرنہ لہو رہے یہ اس پاکستان کی بات کرو جو انہوں نے بنایا بابیاں پاکستان پیر سید جماعت علی شاہ صاحب غازی المدین دے جنازے نار موجود سن جدو شاجی بڑے سن نپ کے لے گا ہے غازی المدین دی چارپائی رکھی گئی تے مریدہ نے چیرے تو کپڑا لان دی کوشش کی تھی غازی المدین نے آلِ رسول پیر جماعت علی شاہ صاحب بڑے ولیِ کامل وقت دے غوث اور بانیِ پاکستان دے نار کھڑے ہو کے پاکستان بنا نارے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب فرمان لگے ہوئے مریدو موں تو کپڑا نہ لاؤ غازی المدین دے پیران تو کپڑا لاؤ تے پیر جماعت علی شاہ صاحب پیران تو کپڑا لاؤ آکے غازی المدین دے پیر چمیں قیامت تک دسیا میں آلِ رسول ہو کے کیوں چمیں اے ترخان دا پتر نا حافظ نا کاری نا مولوی نا صوفی نا زاہد پیر جماعت علی شاہ صاحب نے پیر چم کے دسیا فرمایا جس نسل دا ہوئے جس قبیلے دا ہوئے میرے نا نے دی عزت ہو تے پیرہ دے ہوئے تے سید بھی ہو تے پیر چمان وزدے تیار ہم اس پاکستان کی بات کر رہے ہیں ہم جدید پاکستان ہمیں نہیں چاہیے جس میں ممتاز قادری کو قاتل کہا جائے ہم پرانے پاکستان کی بات کر رہے ہیں جس میں علامہ اقبال جب پیر جماعت علی شاہ صاحب ایک ہل کی تھی تے جنازے تو پہلے علامہ اقبال کلندر اللہوری غازی دے جنازے تو پہلے کھڑے ہو کے گل کی تھی پیر سید جماعت علی شاہ صاحب انا تے پیر چمیں پھر اقبال دا بھی کجنا رہا اقبال کرنے گا شاہ جی اسی تے گلہ ہی کر دے رہ گئے ترکھان دا پتر بازی لے گیا کیا جو دے پیر سید زیادہ چم رہا گل سمجھائی ہم اس پاکستان کی بات کر رہے ہیں ہمیں جدید پاکستان نہیں چاہیے ہم اس پاکستان کی بات کر رہے ہیں حضرت ام خلاد حضور دی صحابیہ میدان او دچ اینج کپڑا پا کے آئے ہیں اپنے چہرے تے حضرت خلاد شہید ہو گئے اینج کپڑا پا کے آئے ہیں تے صحابہ نے کیا مائی جی پتر مار گیا نے پھر ایک پردہ کر گیا یو تے صحابیہ نے جواب یہ دیا کیامت تک فرماؤ میرے معبوب دے غلاموں میں پتر کھویا شرم و حیاء نہیں کھویا پتر شہید پہ ہوئے تے پھر بھی چہرے تو کپڑا نہ ہٹے مسلمانہ دیاں ماما تے بیٹیاں تے بہنہ دے سر تو مسلمانہ دیاں دیاں اپنے موہ دے ٹیٹو میں نے ناوی نہیں آن دا ٹیٹو پڑھا سکتیان دا سا ہے مسلمانہ یہ کون سے نئے پاکستان کی بات کرنا چاہتے ہو مسلمانہ دیاں ماما میں نے دے بھائی کدھر گئی اے مسلمانہ دیاں ماما میدان او دچ حضرت ام اعمر بیٹا بھی شہید ہو گیا بھائی بھی شہید ہو گیا شہر بھی شہید ہو گیا باپ بھی شہید ہو گیا پھر رسول اللہ والا چلیاں رائے تے صحابہ نے کیا مائی جی تو آٹی تے ابب جی بھی فرمایا چھڑو ماں فالہ رسول اللہ حضور کی بات کرو یہ ہیں مسلمانوں کی بیٹیاں یہ ہیں مسلمانوں کی ماں چاروں رشتے چلے گئے چاروں رشتے ایک معمولی بات نہیں تسیتے مہت ہے اے انہیں چاوڑا بعد چاوڑ پکائے ہوئے اے انہیں ویکھنا میری تقریر ختم ہوئی اے ان چاوڑا ہوا لڑن گے جناب ہسنے والی باتیں نہیں ہوئے سنت کی تربیت کی ضرورت ہے کوئی سمجھو گلہ جب مڑ کے چاوڑا تھی تو سارے لڑنا ہوں دا تو میرے جب مہلوینوں نہ بولائے کرو بالکل ہاں میں تا پیڈیو بھی چل کے لہو راکہ اپنی روٹی کھا لے نا کدھی نہیں کسی نے کہا یا روٹی کھواؤ میرے لیے یہ پکانا میں نے کہا بس سٹیج سجا دینا حضور کی بات سن لینا مجھ سے اتنے ہی کافی ہے میرے لیے یا را حریش تے لالچی ہوئے رب انہوں اپنے حبیبتی محبت دیندہ ہی کوئی نہیں یہ میری گل یاد رکھنا لالچی انہوں اللہ تعالیٰ اپنے حبیبتی محبت نہیں دیندہ انہوں دیندہ ہے جنہ دے موہ ویچ گھنیاں سنت بدر وال چل پہ یہ بھی نہیں کیا حضور ٹکر تہ دےو پہلے اٹھ تلوارہ لے کے ہزار بندے نہ لڑن چل پہ یہ کلیج گل نہیں آن دی ہزار بندہ کے کھڑوے کسی صحابی نے یہ گل نہیں کی تھی حضور پہلے ٹکر تہ دےو تلوارہ تہ دےو باتشاہ و لڑانا کی دن آلنے سعید بن معاذ نے اٹھ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ ساڑے کھوڑ پوچھ دےو سلحبال من شیتا وقتہ حبال من شیتا سالم من شیتا آد من شیتا خز میں نموال ناما شیتا یا رسول اللہ بدر تہا کھڑیا تسی حکم دےو تو کیسا رو کس رنہوی جنگ چھنے کے رکھ دے حکم دےو یہ باتیں آپ نے آپ کو سمجھو ہمیں نیا پاکستان نہیں چاہیے اے چاروں رشتے چلے گئے حضرت امی عامر دے چاروں رشتے حضور دے سامنے آئیا فاخذت منہیت سوبی ہی حضور دہ دامن کرم پکڑیا تیارز کی تھی یا رسول اللہ میں نے رستج پتا چل چکیا میرے ابا جی چلے گئے میرا شہر بھی چلا گیا میرا بیٹا بھی چلا گیا میرا بھائی بھی چلا گیا مجھے راستے میں بتایا گیا لیکن کلوں مسیبت انبادہ کا جلل آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی پریشانی پریشان کر سکتی ہے آپ جو موجود ہیں اے مسلمانہ دیہ دھیان جڑے چاروں رشتے دے کے بھی نامو سے رسالت پر بات کریں اے مسلمانہ دیہ دھیان نہیں جڑے کافرہ نہ جا کے تصویرہ کھجان تک مستاخانہ رسول اللہ جا کے تصویرہ کھجان اے مسلمانہ دیہ دھیان جنہ دی میں گل کر رہا لو جی میں بانی پاکستان کی بات کرنے لگا ہمیں پرانا پاکستان چاہیے جس کا مقدمہ لڑنے کے لیے قید عظم محمد علی جناح آگئے ہائی کوٹیج پیش ہوگئے کافر جاجسی انہیں آئیں بائیں شائع کی تھی یا ظاہرے وہ تحیہ کر چکے تھے کہ غازی علم الدین کو لٹکانا ہے قید عظم محمد علی جناح جلال میں آگئے فرمایا جا جا اور تینوں پتہ ہی کوئی نہیں حضور دی امتنو حضور نال پیار کتنے بعد میں پھر علامہ اقبال کلندر الہوری انہا چندہ منگیا قید عظم محمد علی جناح کو مقدمہ لڑن بھی آئے انہا چندہ بھی منگیا انہا کیا میں علم الدین ڈیفینس کمیٹی منائیے انہا سی غازی محمد عظم دنال کیا باتیں کرتے ہو میں نے کہا ہم وہی بات کر رہے ہیں جو مصور پاکستان بات کرتا تھا غازی علم الدین ڈیفینس کمیٹی علامہ اقبال بڑھائی مولویہ نہیں بڑھائی علامہ اقبال بڑھائی اسی کو غلط کام کر رہے ہیں مصور پاکستانی جو نکڑ جاؤ یا اتھے رہنا ہے تو پھر غازیاں دے خلاف اسی زبان نہیں کھولنے دینی سنو ذرا قید عظم سیکولر تھے وہاں کہ سیکولر اے جو بندہ ہوندہ ہے علامہ اقبال نے کہا بابا چندہ چاہید ہے رائے محمد کمال نے اپنی کتاب بچ لکھیا کہنے لگا قید عظم محمد علی جناح جے بچ ہاتھ پایا سادہ چیک بک کڈی بار سادہ بینک دی چیک بک علامہ اقبال دے سامنے رکھی انہاں کہا جے تو چندہ منگ دا کسی اور شاہ واسطے پیسے میں تنوں دینے سن گھن کے چندہ تو منگیا عاشق رسول واسطے جتنے تو لکھیں گا میں اتنے دے دیا ہمیں وہ پاکستان چاہیے ہمیں وہ پاکستان چاہیے غازی عبد الرشید ایتھوں چلے ہزارے تو کراچی مزدوری کرنگا ہے پتہ چلے ایک گستاخ انہیں حضور دی گستاخی کی تھی آج او دی عدالت پیشی ہے غازی عبد الرشید چلے ہزارے تو عدالت چلا گیا جاج دے سامنے اس گستاخ نو قتن کر دیتا فاسی دی سزا ہو گئی اہل اکراچی آئے علامہ اقبال کوڑو لاہور انہاں کہا جی غازی آئے انگریزہ کوڑ کوئی لاہور دے گورنرلال تو آڑے تعلقاتا انگریزہ نے آئے کوئی سفارش کرو غازی دی رہائی ہو جائے علامہ لیٹے ہوئی سن اٹھ کے بیٹھ گئے علامہ پریشان ہو گیا انہاں کہا ساڑھا منڈا پریشان ہو گیا اندر انہاں کہا نہیں علامہ پھر سکون جائے انہاں کہا منڈا ساڑھا پچھتا آگیا اندر کوئی پریشان ہے انہاں کہا نہیں علامہ اقبال کہنے لگے میں وہ دی سفارش لیٹھ کرا علامہ نے اس موقع تے شیر کیا ان شہیدوں کی دیت اہلِ قلیصہ سے نہ مانگ لکھا سلام و من اقبال دی قبر ہوتے کہنے لگا اوہ میں انگریزہ کوڑو غازی دی میں اس نے بھیک مانگا ان شہیدوں کی دیت اہلِ قلیصہ سے نہ مانگ قدر و قیمت میں ہے جن کا خون حرم سے بڑھ کر انہاں کہا حرم نہ لو جدہ خون قیمتی ہے میں نکڑ منگاو دی خون دی بھیک اقبال نے کہا میں نہیں منگنی یہ نکڑ بھیک جانے دو اس کو اگر عبد الرشید فانسی پر نہیں چڑے گا تو پھر ممتاز قادری کیسے آئے گا غازی المدین کو بھی حضور چھڑا کر لے گئے مولا کائنات حضرت علی مرتضی غازی المدین پیر جماعت علی شاہ صاحب نے اسے واسطے موہ نہیں سی چمیا فرمایا موہ تے رسول اللہ جنہے چمیا اور میں پہری چم سکنا میرے آقا نے غازی المدین دی پیشانی چمی فرمایا المدین ہم تو بھی چھڑا لائے ایک صورت یہ ہے دوسری صورت یہ ہے کہ میرے نام پر قربان ہو جا قیامت تک جڑا موزی اٹھے انہوں یہ پتہ ہوئے مسلمانہ نے علم الدین جا پتر بھی جمع اتھے غرائے محمد کمال نے شیر بھی اتھی لکھیا کہنا ہے جنگا غازی نے حضور نے ایک گل کی تھی کہ غازی المدین کرن لگا مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے مٹا ہوں تیرے نام پر مجھے کیا غرض نشانس غازی المدین کیا حضور نے مجھے واپس بھیجا جائے واپس بھیجا جائے موسیٰ علیہ السلام میاں والی جیل اچھ ملن چلے گئے غازی المدین جب موسیٰ علیہ السلام ملے غازی المدین کرن لگا جناب تُسی اتنے ڈاڑے نبیو والعظم رسولہ میں چھو میں نو ملن آگئے ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرما علم الدین میں تنہوں تاہم ملن آیا جب ہم ہی حضور دی کچہری لگ دی حضور فرما دی علم الدین علم الدین علم الدین میں کیا ماں ویکھاں تا سیو کڑا علم الدین ہمیں وہ پرانا پاکستان چاہیے ہمیں نیا پاکستان نہیں چاہیے جس میں مسلمانیں دیں ہمیں وہ پاکستان ہمیں وہ پاکستان نہیں چاہیے ہمیں وہ پاکستان چاہیے بات لمبی ہو گئی غرنہ میں گورنر عبدالسمت دی بیٹی جو علامہ اقبال نے لکھیا شرف انہیں سا جدو مرن لگی تے اپنی ایمان اکین لگی میری قبر ہوتے قرآن تے تلوار رکھ دینا علامہ اقبال اپنے کلام اج لکھیا لاہور دا گورنر سی عبدالسمت ایک گورنر ایک کتہ بھی مریا سلمان تاثیر ایک گورنر مسلمان دا عبدالسمت سی جی تے دھی مرن لگیا آپ نے مانو کیا ماں جی میری قبر ہوتے دو چیزا رکھنی آن انہیں کہا کی انہیں کہا قرآن رکھ دینا دوسری تلوار اقبال بودیا کہ انہیں ماں نے کہا انہیں کہا کیوں انہیں کہا ایدو قوت حافظ یک دیگرند کائنات زندگیرہ مہورند انہیں کہا کیامت اگر امت مسلمہ زندہ رہنا چاہتی ہے تو ان کے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے میں تلوار رہنی چاہیے پھر ورنہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی امت مسلم اقبال کہتا انہیں اپنی مانو کیا میری قبر ہوتے دو چیزا رکھ دینا لیکن خالصہ شمشیر و قرآن راب برد اندران کشور مسلمانی بمرد اقبال کہتا جدو رنجیت سنگھ کانے دی حکومت آئی انہوں اس قڑی دے قبر تو نالے قرآن لے گئے نالے تلوار لے گئے کٹ چکے اقبال کہتا جدو لے گئے تو اس دن مسلمانہ دی مسلمانی مر گئی سی جدو قڑی دی قبر بھی محفوظ نہ رہی اٹھو حضور کی عزت پر پیرا دینا ہے تسی آپ ان کے وارث بیٹھے ہیں او جڑی بچی مسلمانہ دی شرف النساء ملالہ کے وارث ملالہ مسلمانہ دی دی نہیں مسلمانہ دی دی اے وے جدہ میں تذکرہ گئی دی مسلمانہ دی دی حضرت خنسائے صحابیہ حضرت عمر نو لوڑ پہ گئی جنگ قادسیہ ویچ بندیاں دی اے حضرت خنسائے نا دے شوہر فوت ہوئے ہوئے چار شیرہ جائے پتر لے کے گئیاں اور میں چلو اے پتروں میں تو انہوں دودھ پلایا ہی تانسی اسلام وستے چار پتر لے کے مال چلی جاوے تے شوہر بھی پچھے آسرا بھی کوئی نہ ہوئے جنگ قادسیہ ویچ جا کے ہر پتر نو روانہ کر دیا کیا جیڑا زندہ ملے گا میں انہوں دنہ ملاقات نہیں کرنی میں انہوں بتی دارہ بھی کوئی نہیں بخشنیا چاروں بیٹے شہید ہو گئے حضرت خنسائے جنگ قادسیہ ویچ صحابہ لاشا چکے لے آئے تے صحابہ ازار تازیت کرنے فرمایا نا 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 میں تو انہوں دستی آج میرے نڑکی ہویا آپ نے حد چکے الحمدللہ اللہ اکرم اکبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے رومی فنا ہوا ابشی کو دوام ہے کبھی آوارہ و بے خان ما عشق کبھی شاہ شہان و شہر ما عشق کبھی میدان میں آتا ہے زرہ پوش کبھی اور یان و بے تیغو سنائش کبھی تنہائیے کہو دمن عشق کبھی سوزو سرور و انجمن عشق کبھی سرمایہ محراب و ممبر کبھی مولا علی خیبر شکرنش اکبال کہند آئے تھے عشق رسول دے رنگل دعا کی منگی فرمایا تازیت نہ کرو میں بتاتی ہوں میں آج کیا بن گئی ہوں الحمدللہ اللہ اکرم انی بشہادت یا اللہ تیرا شکر ہے تو میں نے انہ چار شہیدہ دیمان بڑا چھڑے یہ ہیں جی ہماری تاریخ یہ ہماری مائیں یہ ہماری بیٹیاں یہ ہیں ہمارے مسلمان جن کی ہم بات کر رہے ہیں آج ہمیں جدید پاکستان نہیں چاہیے پیچھے کی طرف لوٹا ہے گردش ایام پیچھے کلوں کا اپنے وڑے نوں آج کوئی بد کرداری کرتا ہے تو وہ خود ذمہ دار ہے اپنی بد کرداریوں کا دہشتگردی کرتا ہے وہ خود ذمہ دار ہے حضور کا دین قیامت تک ایسی رہنا ہے اتنی محبت حضور نارد ضرور کرنی اتنی محبت ضرور کرنی اتنی میں جڑی گالک لی کرن لگا اتنی محبت ضرور کرنی میں اتھے آذر ہویا حافظ صاحب دی کبر تے نارنگ حافظ فقیر صاحب دی انا دی کبر دی لہو تے شیر لکھی آیا کہ جب روح میرے پہراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی یو میرا فقیر آیا اتنی محبت رسول اللہ نے ضرور کرنی کہ جدو دنیا تو جائیے تھے حضور فرمانو میرا غلام آئے بس اتنی محبت اور قیامت والے دن آلہ حضرت بریلوی کہنے دن میں ساری محنت ہی تانکی تھی تمنا ہے فرمائیے روزے معاشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی قیامت والے دن حضور فرمان جانے دو یا اپنی ہے جانے دو یا اپنی بس اتنی محبت ضرور کرنی نہ کوئی لڑائی ہے نہ کوئی جگڑا ہے حضور اللہ پیار کرنا ہے تو انہیں وہاں پیار کرنا ہے انہیں وہاں پیار کرنا ہے کسی نو تکلیف ہووے کو پچھے وہ کی ہوئے ہی انہیں کہ اے ہی تو ہویا جڑا تین ہویا رہے گا یو ہی ان کا رہے گا یو ہی ان کا اے نعرہ انج لانے عیدت ثبوت بارہ ربی علول شریف نو ہی دے نے سارے سننی نکلن بار بار نکلن نکے نکے بچے نو جنڈے نہیں پکڑانے اے نالین شریف بڑی ہوں دی ایک دوسرے نو مار دے بھی ہیں او دی بید بھی ہوں دی جتے تھاک جانے گلی جنڈا راک کے ناس جانے بڑے سننی کھڑے اومن مولوی پیر چودری آپ نے وڑے وڑے امیر کبیر تاجر سارے کھڑے وہ جیڑا حضور دہ جنڈا دنیا دے صرف نہیں چک سکتا کیا مطلو کیڑے مو نہ کھوے گا حضور میں نے وہ حضر کوسر دپانی پھلاو جنڈا ہے ان چک کے نعرے لانے رہے گا یو ہی ان کا چرچہ رہے گا آخری نعرہ ول کر کے لاؤ رہے گا یو ہی ان کا چرچہ رہے گا بڑے خاک ہو جائیں جائیں